which of the following would behave most like an ideal gas at room temperature دیکھیں ideal gas کے لیے ایک بڑی سمپل سی نشانی آپ کو میں نے بتائی ہے ideal gas وہ gas ہوگی جس میں intermolecular forces بہت کم ہوں گی یا ہوں گی نہیں یا بہت کم ہوں گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس میں intermolecular forces سب سے کم ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو intermolecular forces ہے وہ اگر topic آتا ہے تو پھر تو بڑی آسانی ہو جائے گی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کن molecules میں forces سب سے بہترین آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں سارے non-polar molecules ہیں carbon dioxide overall molecule یہ non-polar ہے helium بھی non-polar ہے hydrogen بھی non-polar ہے اور nitrogen بھی تو non-polar molecules کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کے number of electrons دیکھتے ہیں اور جس کے پاس electron زیادہ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جی اس میں intermolecular forces stronger ہوں گی carbon dioxide کے اندر اگر آپ electron دیکھیں تو اس میں ایک کاربن ہے اور دو oxygen ہے کاربن کے چھے electron اور oxygen کے ایٹ electron تو oxygen دو دفعہ ہے تو 16 اور پھر 6 تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں 22 electrons ہیں کاربن ڈائیکسائٹ ہیں helium میں دو electron ہے hydrogen H2 کی form میں ہوتا ہے اس میں بھی دو electron ہے nitrogen N2 کی form میں ہوتا ہے اس میں 14 electron ہیں تو اب اگر آپ electrons کا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں سب سے strongest intermolecular forces تو کاربن ڈائیکسائٹ میں ہوں گی یہ تو least ideal ہوگا ٹھیک ہے جی least ideal اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی یہ بھی آپ کا non ideal ہی behave کرے گا اب مسئلہ ان دونوں میں آگیا ہے کہ helium اور hydrogen میں کیا کیا جائے اب دیکھیں آپ کو میں نے intermolecular forces کے اندر ہی ایک اور factor بھی بتایا تھا کہ intermolecular forces کب stronger ہوتی ہیں ایک تو number of electrons کا بتایا تھا جی کہ لنڈن forces کے case میں اگر آپ نے comparison کرنا ہے دو gases کا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں number of electrons کس کے پاس زیادہ ہے اگر number of electrons سیم ہوں گے پھر آپ ان کا surface area دیکھیں گے contact area تو اب دیکھیں helium اور hydrogen answer ان دونوں میں سے کوئی ہوگا کیونکہ ان کے پاس electron کم ہے تو helium آپ کو دیکھیں monotomic form میں ملتا ہے ایسے اور hydrogen جو ہے وہ diatomic form میں ہوتا ہے اس طرح سے تو اب آپ دیکھیں کہ دو helium اور دو hydrogen molecules کے درمیان contact area کس کا زیادہ ہے تو آپ کو بتا چلے گا یہاں پر contact area زیادہ ہے اور helium کے case میں contact area کم ہے تو لہٰذا جو helium ہوگا اس میں intermolecular forces سب سے ویکر ہیں تو آپ کی helium gas most ideal gas ہوگی نہ کہ hydrogen تو جنز تو جنز